اپنی مہارتوں، ذابطوں، جذبے اور صبر کی وجہ سے کرکٹ کو جنٹل مین سپیرٹ کے طور پر پہچانا جاتا ہے اپنے آغاز سے لے کر اب تک کرکٹ میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں جیسے جیسے کرکٹ کا ارتکاہ ہوتا ہے دستیاب فارمولوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے جیسے کہ پانچ روزہ ٹیسٹ میٹ ونڈے اور اب ٹی ٹونٹی کھلاڑیوں اور تماشائیوں دونوں کے لیے کھلاڑیوں کی شدت اور کرکٹ کے لیے ان کے شوق کی وجہ سے یہ کھیل روایتی اور خوبصورت ہے یہ کھیل اتنا ہی جان لیوا ہے جتنا کہ یہ تفریحی ہے اور اس میں حصہ لینے والے موقع پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں میچ کے دوران حادثے کی نتیجے میں ہلاک ہونے والے کھلاڑیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں نمبر ون فلیپس ایک نوجوان اسٹیلوی کرکٹر تھا جو بائیں ہاتھ سے بلے بازی کرتا تھا وہ اسٹیلوی سکوارٹ کے لیے اُبھرتا ہوا کھلاڑی تھا فلیپس ڈومیسٹک کرکٹ میں جنوبی اسٹیلیا اور سیسٹر شائپر کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں فلیپس نے دو ہزار نو میں بیس سال کی عمر میں ٹیکس ڈیبیو کرنے والے نیو ساؤکھ ویلز کے ساتھ دو سیزن گزارے اور دو ہزار تیرہ میں اپنا او ڈی آئی ڈیبیو کیا فلیپس ایسٹیلیا کا امید افزاہ مستقبل تھا لیکن چیزیں ہمیشہ منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوئی اور پچیس نومبر دو ہزار چودہ کو سیڈنے کرکٹ گراؤنڈ میں ایک میچ کے دوران ایک بانسر ان کی گردن پر لگا اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ دو دن تک کومہ میں رہے اور پھر انتقال کر گئے نومبر ٹو رامن لامبھا رامن ایک ہندوستانی کرکٹر تھا جو اپنے ملک کے لیے چار ٹیسٹ میچوں اور بتیس ایک روزہ بینل اقوامی میچوں میں نظر آیا وہ اپنی نسل کے سب سے مشہور کرکٹرز میں سے ایک تھا اور انہوں نے انیس سو چیاسی میں اسٹیلین لیگ میں بھارت کے لیے ڈیبیو کیا تھا بنگلہ دیشی کرکٹر تیس سالہ رامن لامبھا بنگلہ دیش میں کرکٹ کھیلتے ہوئے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے رامن کی موت ہندوستانی ٹیم کے لیے ایک تباکن نقصان تھا اور اس کھلاڑی کی یاد کرکٹ شہیکین کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی نمبر تھری ریمنڈ وین سکولر زیادہ تر لوگ اس نیمیبیا کے دائیں ہاتھ کے ہیٹر سے لا علم ہیں ریمنڈ نیمیبیا کے سب سے زیادہ کیپ کھیلنے والے کرکٹر تھے جنہوں نے اپنے ملک کے لیے دو سو سے زیادہ میچ کھیلے نومبر 2015 میں ریمنڈ کو کرکٹ گراؤنڈ میں پری اسٹیٹ کے خلاف کھیلتے ہوئے فالج کا دورہ پڑا شدید فالج کے بعد وہ لڑے لیکن زندہ نہ رہ سکے اور پچیس سال کی عمر میں انتقال کر گئے ریمنڈ کا نیمیبیا کے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ ایک خاص مقام رہے گا نمبر فور عبدالعزیز پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ تلچسپ ہے اور جہاں یہ ملک اپنے بالرز کے لیے پہچانا جاتا ہے پاکستانی بلے باز بھی اتنے ہی باصلائیت تھے عبدالعزیز دائیں ہاتھ کے اوپننگ بلے باز پاکستان کی ابتدائی کرکٹ ٹیم کے رکن تھے عبدالعزیز کے سینے میں کرکٹ کی گیند لگنے سے وہ ستارن سال کی عمر میں انتقال کر گئے کہا جاتا ہے کہ اگر عبدالعزیز اپنا کیریئر مکمل کر لیتے تو شاید وہ پاکستان کے مشہور ترین کرکٹرز میں سے ایک بن جاتے لیکن ہم انسان یہ انتخاب نہیں کر سکتے کہ کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے نمبر 5 ڈیرن رینڈر ڈیرن رینڈر دائیں ہاتھ کے جنوبی افریقی کرکٹر تھے جنہوں نے اس موقع پر وکٹ کیپر کے طور پر بھی حدمات انجام دی ڈیرن کی موت کسی بھی گیمر کے لیے سب سے زیادہ عذیتناک تھی ایلیس ایسٹرن کیپ میں ایک ٹوڑنا منٹ کے دوران ایک تیز بال سیدھا ڈیرن کی کھوپی سے ٹکرا گیا اور وہ ستائیس اکتوبر دوہزار تیرہ کو تیتیس سال کی عمر میں جائے وکوہ پر ہی دم توڑ گئے نمبر 6 ایان فولی ایان فولی ایک برطانوی کرکٹر تھا جو دائیں ہاتھ سے کھیلتا تھا اور بائیں ہاتھ سے میڈیم پیس اور سپن بالنگ کراتا تھا ایک گیند اس کی آنکھ کے نیچے جا لگی جب وہ ورنگٹن کے خلاف کھیل رہے تھے ایان کو مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اس کی آنکھ کے بال سے چھوٹے آپریشن کے لیے قریبی ہسپتال لے جایا گیا بد قسمتی سے آپریشن منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوا اور ایان دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسا ایان فولی ایک لا جواب ٹیلنٹ تھا جس نے 1982 میں لنکا شاعر کے لیے پیسر اپنے کیریئر کا آغاز کیا نمبر 7 کشری دائیں ہاتھ کے ہندوستانی بلے باز تھے کشری نے کبھی بھی عالمی سطح پر ہندوستان کی نمائندگی نہیں کی انکت ایک میچ کے دوران سویپر کور پر فیلنگ کر رہے تھے اور انچا کیچ لینے کے لیے بھاگے تاہم غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے انکت اور سورو دونوں کیچ لینے کے لیے پہنچ گئے اور ٹکرا گئے انکت کے لیے کرکٹ کے میدان پر یہ ایک معمول کا واقعہ تھا جو زمین پر گر پڑا مو سے خون بہننے لگا اور اسے فوری طور پر ہسپتال لے جائے گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی نمبر 8 وسیم راجہ وسیم راجہ ایک میچ ریفری، کرکٹ انسٹرکٹر اور بائے ہاتھ کے بلے باز ایک کسیر باسلائیت کھلاڑی تھے راجہ نے پاکستان کے لیے سو سے زیادہ بینل قوامی گیمز اور دھائی سو سے زیادہ فرسٹ کلاس میچز کھلے جس میں انہوں نے گیارہ ہزار تین سو چونتیس رزد بنائے وہ چون سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے نمبر 9 ظلفکار بھٹی انٹرنیٹ پر اس کھلاڑی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں حالانکہ کچھ افواہوں کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کا مستقبل اور اُبھرتا ہوا ستارہ تھا سینے میں گیند لگنے سے ظلفکار کی موت ہو گئی یہ بازہ نہیں ہے کہ اس کی موت موقع پر ہوئی یا بعد میں ہسپتال میں ظلفکار کا انتقال اس وقت ہوا جب ان کی عمر بائیس سال تھی کھیل کھیلتے ہوئے مرنے والا دوسرا کرکٹر ہماری فرسط میں شامل ہے نمبر 10 ریچڈ بیومٹ انگلینڈ میں ایک بالر اور کلب کرکٹر تھا ایک دن ہمارے لئے زندگی کے خوش قسمت ترین دنوں میں سے ایک ہونا چاہیے یوں میں سیاں میں بدل جاتا ہے اور کچھ ایسا ہی ریچڈ کے ساتھ ہوا ریچڈ نے پیڈ مور سی سی کے لئے اپنی پانچ وقتیں حاصل کی اور وہ بہت خوش تھے لیکن کچھ ہی دیر بعد دل کا دوڑا پڑھنے سے وہ زمین پر گر گئے ریچڈ کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن جب وہ پہنچے تو وہ 33 سال کی عمر میں مردہ پائے گئے وہ کرکٹ کی فریسٹ میں سرے فریسٹ تھے جو کھیل کھیلتے ہوئے انتقال کر گئے